اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہماری نئی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے وائٹ لیئر کے حوالے سے انڈو کی پروڈکشن کے لیے کیوں وائٹ لیئر ہی لوگ رکھتے ہیں اور سب سے امپورٹن یہ بریٹ کیوں ہے تو آج ہم اس پارے میں ڈسکائس کریں گے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہوں وائٹ لیئر کے علاوہ کسی اور مرگی کو پریفرنس نہیں دی جاتی تو وائٹ لیئر ایسی مرگی ہے جو اس کی انڈو کی پروڈکشن جو ہے یہ 99% تک دیتی ہے سال میں کچھ مرگیاں ایسی ہیں جس کے بارے میں یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ 100% پروڈکشن دیتی ہیں میں سال کے 365 ڈیز میں سے 365 ایکس دیں گی لیکن جو ہیچریز ہیں یا بریڈر ہیں وہ یہی کلیم کرتے ہیں کہ 99% یا 98% تک یہ بریڈ آپ کو روزانہ انڈا دے گی باقی اگر آپ بریڈز دیکھیں تو اس میں بھی آج کل مارکیٹ میں کچھ ایسی بریڈز آگئی ہیں آر آئی آر آگئی ہے اور ایسٹر لوب آگئی ہے وہ بھی 99% یا 100% لیتی ہیں کیوں ہم وائٹ لیئر ہی رکھتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایسٹر لوب یا آر آئی آر لیکھ لیں تو اس کی فیڈ انٹیک زیادہ ہے وہ پر ڈے 130 یا 140 گرام کھاتے ہیں اس کا بوڈی ویٹ زیادہ ہے وہ مرگی کا جو ویٹ ہے آلموس 2.5 کیجی تک ہوتا ہے اور لیئر مرگی کا جو ویٹ ہے میکسیمم 1700 گرام میں اس کے 1.7 کیجی ہے جو لیئر مرگی کی فیڈ انٹیک ہے وہ ڈیلی کی 100 گرام یا 110 گرام ہے تو کافی بڑا ڈیفرنس ہے اور ایگ کی سائزنگ جو ہے لیئر مرگی کی باقی مرگیوں کی نسبت زیادہ بڑی ہوتی ہے ایگ کا ویٹ زیادہ ہے ایک سب سے بڑی ریزن دیکھا جائے تو مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو انڈا بھی سیل ہوتا ہے وہ وائٹ لیئر کہ ہی ہوتا ہے سیکنڈ اگر اس مرگی کو کسی اور بریڈ سے اگر ہم کمپیر کریں تو جو بریڈ پاکی بنائی ہوئی ہیں ہائیبریڈ بریڈ سے ان کی ایمیونٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ایمیون سسٹم جو ہے بلکل اچھا نہیں ہوگا تھوڑی سی بیماری آئے گی کوئی بھی ریزن آئے گی فوراں سے وہ مرگیاں بیمار ہو جاتی ہیں یا کوئی ان کے اندر ایشو آ جاتے ہیں تو وائٹ لیئر کی ایمیونٹی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے اگر آپ نے فل ویکسینز کروائی ہوئی ہیں اس مرگی کو اور کوئی بیماری آ جائے تو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے قوت مدافعت اس کی اتنی طاقتور سٹرونگ ہوتی ہے کہ یہ ہر قسم کی بیماری کو فیس کر سکتی ہے اور زیادہ اپنے اوپر ہیوی نہیں لیتی اگر آپ نے پروپر منیجمنٹ کے ساتھ وائٹ لیئر کا فارمنگ سٹارٹ کیوئی ہو اور آپ کو ہنڈر پرسنٹ یہ مرگی ریزلٹ دیتی ہے کوئی بھی مرگی انڈے کی پروڈکشن اس ٹائم تک ڈاؤن کرتی ہے جب آپ کی منیجمنٹ میں کوئی ایشو آیا وہ ہو آپ نے کوئی ویکسینز میس کیوئی ہو یا آپ اس کو ٹائم سے فیٹ نہیں دے رہے یا آپ کی لائٹننگ ٹھیک نہیں ہے تب مرگی جا کے آپ کو ایشو دیتی ہے ادر وائز یہ مرگی جو ہے اس کو یہ بارے میں بریڈرز یہی کلیم کرتے ہیں کسی بھی ہیچری والوں سے لیں تو یہ کہتے ہیں کہ نائنٹی نائن یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک آپ کو پروڈکشن ایک سال تک دیتی ہے سیکنڈ ایئر میں جا کے بھی یہ آپ کو نائنٹی یا ایٹی فائف پرسنٹ تک پروڈکشن دیتی ہے دو سال تک یہ مرگی آپ کو پروڈکشن دیتی ہے اور کچھ تو بریڈز ایسی ہوتی ہیں جس کو دو سال کے بعد مولٹ کر کے آپ کو تھرڈ ایئر بھی یہ چل جاتی ہے تو یہ تھا وائٹ لیئر کا سارا ڈیٹا اگر آپ بھی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ باقی بھی بریڈز کو کمپیر کر کے اپنی فارمنگ کو ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کون سی مرگی دالنی ہے مارکیٹ میں کس انڈے کی زیادہ ڈیمانڈ ہے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس کے انڈے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور آپ کسی بھی جگہ مارکیٹ میں ایزلی یانڈا سیل کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے کا بیل کی آئیکن کو دبا دیئے جگہ اللہ حافظ